تو وہ دونوں طریقے سے گوڈ کاپ بیکٹ کاپ کر کے میڈیا کو گیک کرنے لگے سٹر کرنے لگے انفلونس کرنے لگے اور اس کو کنٹرول کرنے لگے ہلو ایبریون آج کل الیکٹرونک میڈیا کافی کرائسز میں ہے اور ایبریونز جوب اس آن دے لائن کیمرمن سے لے کر پروڈیوسر اور انکر پرسن تک سبھی سے افیکٹ ہو رہے ہیں جہاں پر بہت سے چینلز اور اخبارات بند ہو رہے ہیں وہیں پر بہت سے چینلز پر یا تو پے کٹ ہو رہی ہے یا پھر جوب کٹ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے شہزاد نواز جو کہ میڈیا کے افیرز پر گہری نظر رکھتے ہیں شہزاد سب آج کل میڈیا میں جو کرائسز چل رہا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں اکثر لوگوں نے میڈیا کی جو پاور تھی اس کو ریلائز کرتے ہوئے اپنی بلیک انٹرپرائز کو یا اپنی طاقت کی خاطر یا اپنے پاس ایک ایسا ٹول ان کو محسوس ہوا بزنس کمیونٹی کو کہ جس کے تھوڑ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے یہ بہت انفورچنیٹ مگر درست سٹیٹمنٹ ہے ایک ایسپیکٹ یہ تھا لہذا تیزی سے مشروم ہوا اور گروت ہوئی اور ایک انیچرل گروت ہوئی اتنے سارے چینلز ایک ملک کے اندر اتنی تیزی سے آنے اور وہ بھی نیوز تو اس کے محرکات یہ تھے اس کے پیچھے جو اس کے انکلنیشن تھی مینجمنٹ کی سب نہیں لیکن بہت سارے چینلز اب جب ریٹنگ ہائی اور ایڈورٹائزنگ ڈالر آیا ہے تو جو ریٹ پر منٹ تھا جو کمرشل ایر ٹائم کو وہ بہت بڑھ گیا جب وہ بہت سارا بڑھ گیا تو آبیسی دیوز مو منی ریٹ اور بہت سارے لوگ اپنی چادروں سے زیادہ باہر پیر پھلانے لگے اور ان کی چادریں بھی اتنی بڑی ہوتی گئی اور ہم نے دیکھا اور بہت ہی اوٹریجس بلکہ اپسین اماؤنٹس جو تھے وہ چند لوگوں کو کرداروں کو دیے جانے لگے اور پھر وہ ہستہ ہستہ بڑھ دے لگا اور وہ مارکٹ میں ایک ٹرینڈ بڑھ گیا دوسری جو وجہ تھی وہ یہ کہ جو سٹیٹ تھی گھمڈ تھی گھمڈ ہو پاکستان اس کو نظر آیا کہ اپنی جو پبلک اپینین کو مولڈ کرنے کے لیے پرسیپشن مینج کرنے کے لیے نیرٹیف کو مولڈ کرنے کے لیے یا سپن ڈاکٹرنگ کے لیے میڈیا جو ایک بہت فعال کردار ادا کر سکتا ہے تو ہمارا جتنا بلینز کا جو ٹوٹل ایڈورٹائزنگ پائے ہے اس کا سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے اور کانٹریبیوٹر تھا اس پائے کے اندر اور جو کلائنٹ تھا وہ ایکچولی گھمڈ ہو پاکستان تھی تو وہ جو کنٹرول میکنزم تھا وہ ڈنڈے سے بھی تھا یعنی کیرٹ سے بھی تھا سٹیک سے بھی تھا تو وہ دونوں طریقے سے گوڈ کاب بیکٹ کاب کر کے میڈیا کو گیک کرنے لگے سٹر کرنے لگے انفلونس کرنے لگے اور اس کو کنٹرول کرنے لگے لہٰذا جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان سے ترقی کر کے نیا پاکستان بن جاتا ہے تو اس پاکستان جو کہ نیا پاکستان ہوتا ہے اس میں موجود نئے پاکستانی جو ہیں جو حکومت کی بھاگ دور سمالتے ہیں when they take control they want to change everything in again not to be condescending towards them or being cynical but in the sense کہ وہ چاہ رہے تھے کہ overnight جو ہے وہ ایک تبدیلی آ جائے اور جو ہونی بھی چاہیے شاید لیکن اس تبدیلی کے اندر انہوں نے unilateral decisions لینا شروع کر دیئے خاص کر کے کہ اس میڈیا کے جو crisis ہے جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک scheme float کی ایک policy framework float کیا جو پی بی اے کو یعنی پاکستان broadcasters association اے پی این ایس all پاکستان newspaper society وغیرہ کو دیئے گئے کہ جی ہم دراصل پی آئی ڈی جو ہے press information department وہ دراصل اب جو نیا کردار ادا کرے گا وہ ایک میڈیا buying house کی طرح کرے گا اور وہ responsible ہوگا لہٰذا وہ جو traditional beach کے اندر advertising agency کا رول تھا اس کو totally بیچ میں سے eliminate کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے again unilaterally جو television کے rates تھے وہ revise کر دیا اب اس کے دو facets ہیں اور دو دو بڑے interesting angles ہیں number one ایک تو یہ جو crisis ہے یہ بالکل genuine economic crisis تھا لہٰذا advertisers نے pull back کرنا شروع کیا تو اس کا ایک impact آیا television stations میں دوسرا جو biggest advertiser تھا پاکستان کا جو میں نے پہلے عرض کیا گورنمنٹ اور پاکستان اس نے جب اپنے rates revise کیے تو یک دم جو ہے ایک بہت بڑا vacuum آ گیا تو وہ بڑا genuine بھی crisis تھا دو جو جو ہمارے جو television کی management تھی they were forced to do two things آج آپ سن رہے ہیں کہیں پہ salary structure review ہوا ہے یہ بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہوگا لیکن اب کیا ہوا کہ layoffs ہونا شروع ہو گئے اس layoffs کے پیچھے دو theories ہیں number one ایک تو یہ بھی reflect کیا جیسے ہم نے اس پہ ابھی بات کی اور دوسرا یہ کہ کئی جو owners تھے ایک تو یہ بھی میرے اختلاف ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں media مالکان تو یہ بچارے اچھے خاصے لوگ تھے جنہوں نے television stations launch کیے ان کو مالک کہہ 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 ہم نے فیرون بنا دیا اور یہ فیرون بن گئے جب فیرون بن جاتا ہے کوئی تو اس میں فیرونیت تو آئی جاتی ہے آج کل بات ہو رہی ہے کہ کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہے تو اپنی تصویریں لگا رہا ہے اور اس کے consequence من کے ادارے کے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ جو haves اور have not کا جو society کے اندر generally ہم دیکھتے ایک divide ہے economic divide ہے between the classes and the masses تو وہ میڈیا بھی اسی کی reflection ہے تو ابھی جتنے lay-offs ہوں ہیں آپ دیکھیں گے اس میں ان لوگوں کی تعداد ہے جو زیادہ تر insignificant تصور کیا جاتے ہیں وہ behind the camera لوگ تھے اور ان کے اوپر یہ ہوا تو ایک تو بڑا genuine crisis تھا دوسرا جو ہے جو management ہے اس نے یہ بھی decide کیا کہ شاید اس بہانے ہم government پہ pressurize کر سکتے ہیں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم 10 کروڑ نوکریہ دیں گے تو وہ 10 کروڑ نوکریہ بعد میں نہیں دیں گے جو پہلے ہیں ان کو تو نوکریوں پہ بحال کریں تو ایک طریقے کی یہ ایک political pressure tactic بھی ہے اور ہو سکتی ہے میری نظر میں ہو سکتی ہے تو یہ دوسرا اس کا aspect ہے کہ وہ جانبوچ ایسی situation کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے rates کو روائز کرنے پہ تیار ہو تھرڈ یہ ہے کہ یہ جو rates آج تک بڑے تھے یہ اس لیے بڑے تھے یہ کسی 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 میتھوڈالوجی پہ کسی سائنٹیفک ٹول یارڈ سٹک پہ نہیں بڑے تھے یہ اس لیے بڑے تھے کہ government was hand and glove with the media outfits because اس کا جو agenda تھا وہ یہ تھا کہ جو میڈیا management کرنی تھی اسی سلسلے میں انہوں نے rates بڑھائے تھے تو یہ کہنا کہ یہ صرف television media within television media higher management یا television hierarchy کی صرف responsibility ہے یا ان کی غلطی سے ہوا ہے ایسا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا crisis ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے and I hope یہ جو میڈیا کا ongoing crisis ہے یہ دور ہو جائے گا اور میری دعا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی بے روزگاری سے نہ گزرے because جس کے گھر میں چولا نہ جلے اور کھانے کو روٹی نہ ہو اور اس طرح کے خرچے سر پہ پڑے تو یہ کہنے کی بات ہے یہ کہنا آسان ہے جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے Thank you شہزاد نواز اس سیچویشن کی ڈیٹیل بتانے کے لیے Friends I hope کہ آپ کو ongoing میڈیا crisis کے بارے میں کافی انفرمیشن مل گئی ہوگی اس بارے میں آپ کا خیل خیال ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا بارے میں مل گئی بارے میں مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی